اس طریقہ علاج کے تحت آپ کا بھوڑا مرگا بھی نہ صرف مرگیوں کو کراس کرے گا بلکہ انڈوں کے اندر فلٹیلٹی بھی ڈالے گا بہت سارے شکین ایسے ہیں جن کے مرگے جو بریڈر مرگے ہیں بہت زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں چار سال پانچ سال یا اس سے بھی زائد عمر کے ہوتے ہیں ان کے مرگے تھنڈے پڑ چکے ہوتے ہیں مرگیوں کو کراس ہی نہیں کرتے جب کراس کرتے بھی ہیں تو وہ پراپر کراسنگ نہیں ہوتی یا پھر وہ فلٹیلٹی نہیں آتی ایسی صورتحال میں وہ نت نئے نسخے عزماتے ہیں لیکن نسخے ناکام ہو جاتے ہیں حالانکہ نسخے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں پھر بھی اچھے ریزلٹس نہیں دیتے اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بریفلی اس بات پہ ہی بسکس کریں گے کہ آپ کے مرگے میں کون سے پرابلمز ہیں کن کو آپ نے ٹیک آور کرنا ہے تو آپ کا مرگا پٹھوں کی طرح نوجوان اور تندرست ہوگا نہ صرف کراس کرے گا بار بار کراس کرے گا بلکہ فلٹیلٹی بھی ڈالے گا تو اس ویڈیو میں کمپلیٹلی ڈسکس کیا جائے گا مکمل دیکھئے گا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ازیلز فیس بو پیج اور یوٹیوب چینل ایسے مرگے جو بڑی عمر کے ہوں چار سے پانس سال ایج کے ہو چکے ہوں یا اس سے بھی زائد عمر کے ہوں وہ مرگیوں کو کراس نہیں کرتے اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے اوورویٹ ہونا یا چربی جسم میں آ جانا فیٹی باڈی ہو جانا یہ سب سے بڑی وجہ ہے بڑی عمر کے مرگوں کے لیے جو مرگیوں کو کراس نہیں کرتے اور اگر کراس کرتے ہیں تو فلٹیلٹی نہیں ڈالتے دوسری بڑی وجہ ہے ویٹامنڈ ڈیفیشنسی کی جسم کے اندر ویٹامنڈ کی کمی ہو جانا یہ بھی ایک بڑی عمر کے مرگوں میں ایک خاص پرابلم آ جاتا ہے یہ دو بڑی پرابلمز ہیں جو بڑی عمر کے مرگوں میں ضرور آتی ہے ان کو آپ نے ٹیک آور کرنا ہے ان کو ٹیکل جب تک نہیں کریں گے آپ کے بڑی عمر کے جو مرگے ہیں وہ کبھی کروس نہیں کریں گے اگر کروس کریں گے بھی تو فلٹیلٹی نہیں ڈالیں گے اس کے علاوہ چند عام سی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں آپ کے مرگے میں ان کو بھی آپ دیکھیں اگر وہ پرابلمز آ رہی ہیں تو ان کو آپ نے ختم کرنا ہے ان پرابلمز کا آپ نے علاج کرنا ہے وہ تیسری بڑی وجہ وہ ہے کچھی کریز ہونا جو بڑے مرگے ہوتے ہیں بڑی عیج کے ان کی کریز لیٹ مکمل ہوتی ہے بہت دیر تک وہ اپنی کریز مکمل کرتے رہتے ہیں ان کی کچھی کریز اور دم میں کچھے گل ہونے کی وجہ سے ان کے جسم اور دم دکھتی ہے جس وجہ سے وہ مرگی کو کروس کرنے کے موڑ میں نہیں آتے اور چوتھی وجہ جو ہو سکتی ہے بڑی عمر کے جو بریڈر ہیں زیادہ وزن والے ان کے پاؤں کے اندر چندی آ سکتی ہے آپ چندی دیکھیں اگر چندی ہے تو چندی نکالیں چندی کے اوپر بھی میری ویڈیو ہے وہ ویڈیو دیکھیں یا آپ کو جو طریقہ کار آتا ہے چندی نکالنے کا وہ چندی پہلے رموم کریں پھر وہ جوڑے لگائیں انشاءاللہ وطالہ کراس کرے گا پانچویں بڑی وجہ جو ہے وہ ہے زہرباد یا کوئی اور عرضہ آ جانا بڑے مرگے جو بڑی ایج کے ہیں ان میں زہرباد بھی زیادہ تر آتا ہے پٹھوں میں کم آتا ہے لیکن بڑی عمر کے پرندوں کو زہرباد کا سامنا رہتا ہے تو اگر آپ کا مرگا زہرباد کا شکار ہے یا کسی اور عرضے کا ہے تو اس کا بھی علاج کریں اس کے بعد اس کا پرپر کورس کریں بریڈنگ کے لیے جو میں اب بتانے والا ہوں اس کورس کو آپ کروائیں گے تو انشاءاللہ وطالہ آپ کا مرگا ضرور کروس کرے گا تو جو دو بڑی وجہ میں نے بتائی ہے ایک اوورویٹ ہونا دوسرا ویٹامن ڈیفیشنسی ان کا تو آپ نے علاج کرنا ہی ہے اگر آپ کا مرگا پانچ سال کا یا چھے سال کا یا اس سے زائد عمر کا ہے تو یہ تو آپ نے علاج کرنا ہی کرنا ہے تو اوورویٹ ایسا مرگا جو بہت زیادہ وزنی ہو چکا ہے اپنے نارمل وزن سے وہ زیادہ ہے تو اس کا وزن کم کرنا بہت ضروری ہے جب تک وزن کم نہیں ہوگا تب تک وہ کروس نہیں کر پائے گا تو وزن کم کرنے کا بہترین فارمولے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتائی ہیں بڑے اچھے طریقے ہیں ایک اور طریقہ آپ کے ساتھ دیسی بھی شیئر کر دیتا ہوں ایک گولیوں والا بھی شیئر کر دیتا ہوں جو آپ عزمانا چاہیں وہ عزمان سکتے ہیں بہت ہی اچھا طریقہ ہے اور تیز ہے جو پیچھے میں نے طریقے بتایا تھے وہ تھوڑا دیر میں کام کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا اس سے جلدی کام کرے گا لیکن دیسی طریقہ ہے وزن کم کرنے کے لیے آپ نے کرنا کہا ہے آپ پنسار سے امبہ حلدی لے ہیں سو گرام امبہ حلدی وہ آپ سو گرام لے ہیں اس کے بعد جی کلونجی آپ یہ بھی سو گرام لے ہیں کالے دانے ہوتے ہیں کلونجی کے وہ آپ سو گرام لے ہیں یہ آپ کو بیج والی دکان سے کسی سے بھی مل سکتی ہے اس کے بعد سونف آپ لے لیں یہ بھی آپ نے سو گرام لے لینا ہے اس کے بعد دار چینی جو مسالے کے اندر گرم مسالہ جو آپ سالن میں استعمال کرتے ہیں گرم مسالے کے اندر ایک چھلکا سا ہوتا ہے اتنا سا اس کا آپ نے علیدہ سے ڈیمانڈ کریں پنسار سے بھی مل جائے گی گروسری وری دکان سے بھی آپ کو مل جائے گی دار چینی آپ نے دس گرام لے لینی ہے یہ ٹوٹل چیزیں آپ نے لے کے ان کو پیس لینا ہے پیس کے اکھٹھا کر لینا ہے صفوف بنا لینا ہے اب آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے ایسا مرگا جو بہت زیادہ ایج گئے اس کا ویٹ آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کرنا کہہ روزانہ جب آپ اپنے مرگے کو صبح و ٹائم کھولتے ہیں تو اس ٹائم یہ جو سارا صفوف آپ نے بنایا ہے اس میں سے ایک چمچ آپ نے صفوف نکال لینا ہے ٹوٹل ایک چمچ وہ صفوف نکال کے اس میں گڑھ مکس کریں دو یا تین گولیاں بنیں گی وہ اپنے مرگے کو کھلا دینی ہے دو بنیں یا تین بنیں وہ اپنے صبح و ٹائم خالی پوٹا اس کو کھلا دینی ہے تیس منٹ تک اس کو کچھ نہیں دینا تیس منٹ بعد آپ نے کرنا کہا ہے کہ سرکہ سیب لے لیں دیتوز کمپنی کا یا امریکن گارڈن کا یہ دو ہی برینڈ اچھے ہیں باقی لوکل ہیں ان کے ریزلٹس اچھے نہیں ہیں یہ دو آپ کو کسی اچھے پنسار سٹور سے مل جائیں گے دیتوز کا سرکہ سیب لے آئیں اس کا آپ نے روزانہ پہلے جو گولیاں دی ہیں اس کے تیس منٹ بعد آپ نے اس سرکہ سیب کے دو ایمل آپ نے نکالنا ہے کسی بڑی سرینج میں دس ایمل والی سرینج لے لیں اس میں دو ایمل آپ نے یہ سرکہ سیب بھر لینا ہے اور آٹھ سے دس ایمل اس میں مزید پانی بھر لینا ہے بڑی سرینج میں اور اس کو اچھی طرح ہلا کے مو کے ذریعے اس کے پوٹے میں ڈال دینا ہے اس کو پلاہ دینا کسی بھی طریقے سے مزید اس کو ایک گھنٹے تک اس کو بند رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو آپ نے دانہ دینا ہے دانہ کون سا خوشک دانہ دینا ہے باجرہ ہی دینا ہے یا خوشک گندم دینی ہے اگر آپ نے دھوئے ہوئے ہیں باجرے کو دھو کے استعمال کر رہے ہیں یا گندم کو دھو کے استعمال کر رہے ہیں تو اس کو پہلے خوب سکھا لیں دھوپ میں اچھی طرح ڈرائے کر لیں اس کے بعد آپ نے دانہ دینا ہے دانہ فل جتنا وہ خطہ اتنا ہی دینا ہے دانہ کم نہیں کرنا ورنہ آپ کا مرگا مزید کمزور ہو جائے گا کمزوری نہیں لانی ہم نے اس کے مٹاپا کم کرنا ہے جائے گا جب یہ پانچ سو گرام تک وزن کم کر جائے اس کے بعد آپ نے اس کا بریڈنگ کورس کروانا ہے بریڈنگ کورس بھی آپ کے ساتھ میں منشن کر دیتا ہوں پہلے نمبر پہ آپ اس کا وزن کم کریں گے پھر آپ نے بریڈنگ کورس کروانا ہے جو دوسری ریزن میں نے بتائی تھی ویٹامن ڈیفیشنسی وہ اس بریڈنگ کورس میں ہی اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی ڈیفیشنسی ختم ہو جائے گی آپ نے کرنا کیا ہے آپ ساتھ میں آپ نے نیرو بیان کے پانچ انجیکشن لینے اگر آپ نیرو بیان کے انجیکشن استعمال نہ کرنا چاہیں اس سے بھی بہتر آپ ریزلٹ لینا چاہیں تو نیرو بیان کی جگہ پہ آپ کسی بھی ویٹرنری سٹور سے آپ نے تین قسم کی وائلیں آپ کو ملیں گی ان کے نام میں بتا دیتا ہوں وہ لے لیں یا آپ پانچ عدد نیرو بیان لیں اگر اس سے زیادہ ریزلٹس اچھے لینا چاہتے ہیں تو ویٹرنری سے یہ تین وائلیں لینے کون سی پہلے نمبر پہ آپ نے بی بارہ کی وائل لینی صرف پچاس روپے میں آپ کو مل جائے گی اس کے بعد آپ نے بی کمپلیکس کی ایک وائل لینی ہے وہ بھی آپ کو پچاس روپے میں مل جائے گی ٹوٹل یہ سو کی دو وائلیں ملے گی اس کے بعد تیسری وائل آپ نے چھوٹی وائل لینی ہے ایمی وائی کام کی اس کی دو قسم کی وائل ہوتی ہے ایک بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی چھوٹی ایمی وائی کام کی ایک وائل لے لینی یہ تین وائلیں آپ نے لینی اگر آپ نیرو بیان استعمال نہیں کر رہے لیکن ٹیسٹو بیران تو آپ نے لینے ہی ہیں اب آپ نے ان کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ جب اپنے مرگے کا وزن کم کر چکے ہیں تو اس کے بعد اس کورس کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک انجیکشن جو ٹیسٹو بیران کا ہے اس کو توڑنا ہے توڑ کے ون ایمل والی جو سرینج ہوتی ہے چھوٹی جس میں ایک ایمل مکمل میڈیسن آ سکتی ہے دس پوائنٹ تک ٹوٹل ہوتی ہے وہ انسولین والی اس میں آپ نے چار پوائنٹ ٹیسٹو بیران بھر لینا ہے برنا کیسے یہ بہت گڑا ہوتا ہے آپ نے آگے سے سرینج اس کی جو سوئی ہے سرینج کے آگے وہ سوئی نیڈل جو ہے وہ اتار دینی ہے اور انجیکشن جو آپ نے توڑا ہے اس کو تھوڑا سو اٹھایا کہ آپ نے اس میں یہ چار پوائنٹ تک یہ بھر لینی ہے باقی انجیکشن جو ہے وہ آپ فریج کے نیچ لے والے کھانے میں رکھ دیں تو وہ محفوظ رہے گا چار پوائنٹ تک آپ نے بھر لینی ہے بھرنے کے بعد اس کے آگے نیڈل اچھی طرح لگانی ہے کسکڈ لگانی ہے چونکہ یہ بہت گڑا ہوتا ہے لگانے کے دوران وہ نیڈل اتر سکتی ہے تو آپ نے اچھی طرح اس کو لگا کہ پھر اپنے مرگے کے چسٹ کے گوشت میں آپ نے یہ چار پوائنٹ ٹیسٹو ویران پہلے دن انجیکٹ کر دینا دوسرے دن آپ نے نیرو بیان اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس کا ایک سی سی آپ نے لگانا ہے نیرو بیان انجیکشن اگر استعمال کر رہے ہیں اگر آپ نیرو بیان استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ تین وائلیں لے کے آئے ہیں تو اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ پانچ ایمل والی سرنج لے لیں اس میں آپ نے بی کمپلیکس جو وائل ہے اس کا آپ نے آدھا سی سی نکال لینا ہے اس کے ساتھ جو بی بارہ ہے اس کا آپ نے آدھا سی سی نکال لینا ہے اور جو ایمی وائی کام ہے اس کا آپ نے ایک پوائنٹ نکالنا ہے ایک پوائنٹ وہ بنے گا پوائنٹ ٹو ایمل جو پانچ سی سی والی آپ کے پاس سرنج ہے اس کے اوپر چھوٹی لینے لگی ہوتی اس کا ایک پوائنٹ آپ نے نکالنا ہے تقریباً وہ زیرو پوائنٹ ٹو ایمل بنے گا یہ آپ نے اچھی طرح مکس کر کے اپنے مرگے کی چیسٹ کی دوسری سائیڈ پہ دوسرے دن آپ نے انجیکٹ کر دینا ہے تیسرے دن پھر آپ نے ٹیسٹو گران کے چار پوائنٹ لگانے چوتھے دن آپ نے پھر یہ کام کرنا ہے نیرو بیان ایک سی سی لگانا ہے یا یہ تین وائلوں میں سے جس مقدار میں میں نے بتائی ہے میڈیسن یہ آپ نے انجیکٹ کرنی ہے تو یہ آپ نے ٹیسٹو گران جب تک تینوں ختم ہوں گے تب تک آپ نے ساتھ میں یہ بھی لگاتے رہنا ہے جب ٹیسٹو گران ختم ہو جائیں تو اس کے بعد آپ مزید ایک ہفتے تک یہ جو تین وائلیں ہیں یا نیرو بیان یہ آپ نے لگانے ہی لگانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کورس میں روزانہ کی بنیاد پہ ابلے ہوئے دیسی انڈے کی آدھی زردی اپنے اس مرگے کو کھلانی ہے یہ طریقہ کار اپنائیں انشاءاللہ تعالی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ آپ کا ٹوٹل لگے گا پہلے آپ کا ایک مہینہ لگے گا ویٹ کم کرنے میں دوسرا آپ کو کورس پہ تقریباً بیس پچیس دن لگے جائیں گے تو یہ ٹوٹل ڈیڑھ مہینہ آپ کا لگ جائے گا ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ کا مرگا جو بہت زیادہ عمر کا ہو گیا ہے بہت ویٹ میں آ گیا ہے مرگیوں کو کروس ہی نہیں کرتا یا کروس کرتا ہے تو پروپر کروسنگ نہیں کرتا یا پروپر کروسنگ ہوتی بھی ہے تو وہ بوت نہیں ڈالتا فرٹلٹی نہیں ڈالتا تو انشاءاللہ یہ مکمل پروسیجر جو میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے الیبوریٹ کیا ہے اس کو آپ اپنائیں اور اسی طریقہ کار کے ساتھ ہی اپنائیں انشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ مرگا جو ایج میں جا چکا ہے وہ بھی کروس کرے گا اس نسخے کے بعد مجھے یقین ہے کہ اسی پرسنٹ چانس ہیں کہ وہ کروس کرے گا اور اگر یہ طریقہ کار اپنانے کے باوجود آپ کا مرگا کروس نہیں کر رہا تو پھر آپ کا مرگا اللہ ہی جانے پھر اللہ ہی بہتر کر سکتا ہے اس کے بعد مزید اس سے اچھا اس سے بہتر ریزلٹس رکھنے والا نسخہ طریقہ کار میرے پاس موجود نہیں ہے آپ کے پاس ہو تو کمنٹ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں ساتھ میں اب ایک اور بات میں منشن کر دوں اوور ویٹ کو کم کرنے کے لیے میں نے دیسی طریقہ کار آپ کو بتایا ہے ویٹ کو کم کرنے کا ایک تیز ترین طریقہ اور بھی ہے پنسار سٹور سے سلم سمارٹ نام کی ٹیبلٹس ملتی ہیں وہ آپ لے آئیں وہ آدھی ٹیبلٹ اپنے مرگے کو رزانہ کی بنیاد پر اس کے اوپر لکھے ہوئے طریقے کے مطابق آپ استعمال کرواتے رہیں گے تو اس سے بھی ریزلٹس اچھے ملتے ہیں لیکن میں نے وہ عزمایا نہیں ہے دوسروں نے لوگوں نے عزمایا تو ان سے سن کے میں نے آپ کے شیئر کیا ہے اسی لئے ویڈیو کے انڈ پر شیئر کر رہا ہوں پہلے میں نے وہ اپنا طریقہ کار جو میرا عزمود ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں اگر آپ وہ عزمانہ چاہیں تو وہ بھی آپ عزمان سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج جو جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے بڑے بریڈرز مرگے کی بریڈ لینے کے حوالے سے وہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا آپ کو لوجیکلی سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور آپ اس ویڈیو سے اگری بھی ہوئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ویڈس ایپ گروپ میں انسٹا پہ فیس بک پہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں بڑی قیمتی معلومات آپ کے ساتھ اپنی تجربہ سے نکالی معلومات میں پھر آزروں گا تب تک مجھے دیجئے اجازت رب رکھا اللہ حافظ